ہیلو برینڈز یار آج ہم دیکھیں گے انڈیا کے جو بولی ووڈ ایکٹرز ہیں یا جو کرکٹرز ہیں جو بڑے بڑے انڈیا کے سٹارز ہیں ان کے پاس کتنی قیمتی جو ہے وہ گھڑیاں موجود ہیں آج یہ چیز ہم دیکھنے والی ہیں پوری کے پوری ویڈیو بہت زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہے اس لیہا سے کہ آج آپ میں پتا چلے گا کہ بھئی آج ہم جو ایک چھوٹا سا موبیل نہیں کرید سکتے ہیں ان لوگوں نے کون کون سی مہنگی مہنگی گھڑیاں کرید گیاں اور میں بہت ایکسیٹڈ ہو مجھے لگتا ہے سب سے مہنگی شارو خان کے پاس ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے یار سارے اتنے زیادہ مطلب کے امیر ہیں انڈیا کیرکٹرز ہو گیا چاہے انڈیا بولی ووڈ ایکٹرز ہو گیا کیرکٹر کا تو نام ہی نہیں آرہا نہیں ہے وہ سکتا ہے یار کیرکٹرز بھی ہوں وہ بتا رہے ہیں یہ پیچھری ویڈیو میں بتا چکے ہیں گر کر کر اچھ 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 تو پھر وہ بھی ہم ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں گے وہ بھی آپ لوگ نے ضرور دیکھنی ہے تو یار جیس چینل پر یہ ویڈیو ہے اس کا نام ہے ہاک زون آپ نے اس کو ویزٹ کر لینا ہے اور اس کا جو اریجنل لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور مل کے دیکھتے ہیں انٹرسٹنگ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے انڈیاں کرکٹرز کے وچ کلیکشن کی ویڈیو کو آپ سب ہی نے اتنا پیار دیا اس کے لئے بہت سارا دھنے واق آج ہم بولی ووڈ کے ٹاپ ایکٹرز کے وچ کلیکشن پر نظر دالیں گے اور ایس نام کے ایکٹر کے باز سب سے مہنگی وچ ہے اور وہ نہ تو شاروکے اور نہ ہی سلمان انٹرسٹنگ ویڈیو کوشن کی جائے انٹرسٹنگ ویڈیو جائے جہاں آپ اچھا خاصا پیسہ جیت سکتے ہو والا بات کر اگر سلمان بھائی کی تو ان کے کلیکشن میں سب سے مہنگی وچ ہے روالیکس یاد ماشتر ٹو ایٹن کے جس کی کیمت ہے بتیسلاک روپے بتیسلاک روپے بتیسلاک روپے بتیسلاک روپے انڈیاں اور گول گلوسی فینش کے کاران یہ آپ کی آنکھیں اپنی اور کیس لیتی ہے شاروکان بات ہو بولیووڈ انڈسٹری کی اور کنگ خان کا نام نہ لیا جائے اسہ ہو ہی نہیں سکتا شاروکان کو وچ کا کافی شوک ہے جس کے چلتے ابھی کچھ سمیں پہلے ہی انہیں ائرپورٹ پر روک لیا گیا تھا یہ رولیکس اور پیٹیک فلیپ کی وچے اس کے دیوان ہے پیٹیک فلیپ اگوناٹ کونوگراف اس وچ کو انڈیا میں خریدنے کے لیے آپ کو پیتیس لاکھ روپے خرج کرنے ہوں گے پیتیس لاکھ بھئی پیتیس لاکھ پیتیس لاکھ ہے ہمیں مل جائے تو ہماری آرٹ پوچھتے بیٹھ کے کہا سکتے ہیں جو ریل لائف میں ویلن اور ریل لائف میں ہیرو کے نام سے جانا جاتے ہیں اور ان کی سب سے مہنگی وچے حبلو کنگ پاور فوڈریو ایانٹے روز گولڈ اس کی قیمت اٹیس لاکھ اور بول اس پہ سوارے ہیرے لگن گے ہاں جب کھیں جتنے جو ہے یہ میں اجے دیوگن بات کر اگر باجی راو سنگم کی تو ان کے پاس بھی وچے کا کافی بڑا کلیکشن ہے جس میں کئی لگزیریس وچے شامل ہے رو لیکس ڈیٹونا آئیس بلیو ڈائل لیٹینیم سب کی پاس ہیں رو لیکس ڈیٹونا سب کی پاس ہیں رو لیکس ڈیٹونا رو لیکس ڈیٹونا رو لیکس ڈیٹونا 53 لیکس ڈیٹونا رنویڑ جو اپنے اترنگی فیشن سینس کے کارن کافی فیموس رہے ہیں ان کے وچ کلیکشن کی بات کرے ہیں تو پہلی وچ ہے فرینک مولر وی فوٹی فر راکٹنگ ویلگا اس کی قیمت چالیس لاکھ رو پی ہے اور اس میں ڈائیمنڈ ورک دیکھنے کو ملتا ہے ڈائیمنڈ ورک ایک اور وچ ہے جس کا نام ہے وینگارڈ گریوٹی جس کی پریز ہے ایٹی ایٹھ لیک ایٹی ایٹھ لیک ماندان کے چراگ رینڈویر کو بھی لگزیریز والچے اس کا کافی شوک ہے ان کے کلیکشن میں سب سے مہنگی وہچ ہے ریچارڈ میل ریم او 2 8 اوٹومیٹک روز گول ڈائیور اس کی کیمت ہے ایک کروڑ تیرہ لاغ رو پی ہے ایک کروڑ تیرہ لاغ کپور کے پاس بھی ہے صرف علی کاند صرف کے پاس کوئی چھوٹی موٹی ووچیس نہیں ہے بلکی بیش قیمتی اور لیمیٹیڈ ایڈیشن وچ کا کلیکشن ہے جس میں ان کی سب سے پسندیدہ وچ ہے رولیکش ڈیٹونا ریمبو اٹین کے یلو گولٹ جس کی کیمت ایک کروڑ ساٹھ لاک روپے یہ وچ سنجی ادت سنجو بابا کے کلیکشن کی شان ہے ان کی رولیکش ڈیٹونا ریمبو اٹین کے یلو گولٹ جس میں کسٹم ڈائل لگوائے گیا ہے جس سے اس کی کیمت ایک کروڑ ساٹھ لاک سے دو کروڑ گیارہ لاکھ روپے ہو جاتی ہے دو کروڑ گیارہ لاکھ انڈیاں پاکستان میں تو میں کہتا ہوں ایر اربوں میں منجھے اتنے لیا یہ ایک بار جہاں آپ اپنا کرکٹ نولیجیز کر کے اچھا انام جیت سکتے ہو آپ کو یہاں بتانا ہوتا ہے کہ کرکٹ میچ کون اچھا کھیلے گا اور دو سو پلس اور بہت سارے گیمز کھیل سکتے ہو مطلب گوہ کا مجا ان کی سائٹ پہ گوہ آپ اس کو بھی جا کے چیک آٹکار سکتے ہیں ہم لوگ جان کے پورے شوک کی حالت میں ہے دو کروڑ گیارہ لاکھ دو کروڑ گیارہ لاکھ انڈیان روپی 기억 تو پاکستان میں تو ایک انڈیا روپے کی کیا قیمت ہے آپ خود حساب نہ کہا رہے ایک ڈالر جو ہے وہ ہوا پڑا دو سو پچھتا تو اینڈیا کا روپی پاکستان کتنے روپے کے بنار پر یا اپنے کومنٹ بکس میں بتانے ہیں مجھے کنفرم نہیں ہے اس وقت ترین بندو تین روپیز ہیں تو اس حساب سے کتنی بنے گی کئی کروڑ مطلب چار سے پانچ کروڑ روپے پاکستانی بنے گی ایک گھڑی جس میں آپ پورا کا پورا ہے پتہ نہیں کیا جہاز خرید سکتے ہیں گھڑی کی قیمت ہے حد ہو گئی ہے اچھا تو آپ کو یہ انفومیٹیو ویڈیو کیسی لگی ہم تو بھائی پورے پورے پریشان ہو کے رہے ہیں اور یہ کرکٹ والی ویڈیو بھی دیکھیں گے بھائی جب ویڈیو ہم نے تنائی تھی نا ہم نے یہ ضرور سوچا تھا کہ بہت مہنگی ہوں گی لیکن لاکھوں میں جا سکتا تھا ہمارا سوچ کروڑوں میں بالکل بھی ہماری سوچ امیجن ہی نہیں کیا تھا واقعی صحیح بات ہے تو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے کومنٹ بکس میں بتانا ہے اور اس ویڈیو کو پیار دینا ہے لائک کر کے کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ